بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیپی نیو ایئر کے نام سے پوری دنیا میں ایک شور شرابہ ہے اور نئے سال کی لوگ مبارک بات دے رہے ہیں جو لوگ لبرلز ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ ہیپی نیو ایئر کر رہے ہیں خوشی کی ایک منا رہے ہیں کس چیز کی خوشی ہو رہی ہے یعنی انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ آپ جتنے دن زندگی کے لے کر آئے تھے تو آپ کی زندگی میں ایک سال کم ہو رہا ہے آپ قبر کے ایک سال قریب ہو رہے ہیں تو اس پہ آپ خوشی منا رہے ہیں تو یہ کیا یعنی عجیب سی بات ہے جو بالکل کومن سینس کے خلاف ہے لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بھی وجہ سے خوش ہو رہا ہے تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے تو یہ علماء اس کے خلاف کیوں بولتے ہیں بھئی خوش ہونے تو نئے سال کی خوشی منانے میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو آپ اگر افسوس کرتے جو اب تک ماضی آپ کا گزرا ہے اس افسوس سے اس بات کا چانس تھا کہ شاید اگلا سال آپ کا بہتر ہو جائے یعنی آپ نے جو زندگی کے چند سال گزار دیئے اس میں آپ اپنی خامیوں کو تلاش کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے غلط ہوئی ہیں تو اس پر آپ ندامت کے آنسو بہائیں ندامت کے آنسو بہانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اگلا سال پچھلے سال سے انشاءاللہ اچھا گزرے گا اس خوف سے کہ میں موت کے قریب ہو گیا ہوں اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش کریں گے اس سال ہمیں کرنا کیا ہے کہ ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانا ہے کہ بھائی میں کون کون سی میرے اندر برائیاں ایسی ہیں جو میری عمر 22 سال ہو گئی 24 سال ہو گئی 38 سال ہو گئی 60 سال ہو گئی تو کیا اگلا سال بھی ایسے ہی گزارنا ہے اور اگر ایسا نہیں گزارنا کچھ اچھا کرنا ہے تو میں نے اگلے سال کے لیے کیا پہلے سے پلیننگ کیوئی ہے اگر برا کیا ہے تو ابھی اسے پلیننگ کریں اس برائی کو دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں لانا نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے اس کے لیے آپ بیٹھ جائیں اور غور و فکر کریں کہ یہ جو میری اندر برائیاں ہیں ان کو میں نے کیسے اپنی زندگی سے نکالنا ہے تاکہ میں جو موت کی طرف سفر کر رہا ہوں اب تک یہ سفر اگر غلط وے میں گیا ہے تو اب یہ اس کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے